یہ اعلان ہونے کے بعد فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو جنت کی سہر کرا دو کسی ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اسے تاریخی مقامات دکھایا جاتے ہیں نا میرا اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو جنت کی سہر کرا دو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے جو اللہ کے بندے وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں سہر کر رہے ہوتے ہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں یہ راز کی باتیں ہیں ساری جو میرا اللہ ہی جانتا ہے جانے والوں کا تعلق روح کا جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے اور اللہ کی جنت کی وہ سہر بھی کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر جب وہ دیکھتے ہیں فرشتوں کو آتے ہوئے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں دوڑتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں لو ایک ساتھی اور آ گیا اور جانے والے کا جو رشتہ جو تعلق اس سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کا علم انہیں دے دیتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلان شخص ہے میرا اس کے ساتھ فلان رشتہ ہے وہ بڑھتے ہیں لپکتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں کچھ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں روحیں جو سبز برندوں کی شکل میں سیر کر رہی ہوتی ہیں کہ ذرا ٹھہر جاؤ ابھی ابھی تو یہ دنیا کی مسائب و آلام اور دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا کے آیا ہے تھوڑی دیر اسے آرام تو کرنے دو پھر پوچھ لینا لیکن انسانی تباہے ہماری مزاج ہمارے ہماری طبیعتیں جس طرح مختلف ہیں یہی اثر روحوں میں بھی ہوتا ہے کچھ جلدباز ہیں کچھ ایسی روحیں ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے کچھ تو کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ اسے آرام کرنے دو ابھی تو تکلیفوں سے نجات ملی ہے اور کچھ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں فلان کا کیا حال ہے فلان کا کیا حال ہے حال سے مراد یہ نہیں کہ اس نے ڈیفینس میں کوٹھی بنا لی ہے کہ نہیں آج یہ دور لگی ہوئی ہے نا کہ جلدی سے ڈیفینس میں کوٹھی بنا لو وہاں موت نہیں آتی اس نے فلان جگہ دکان بنا لی ہے یا نہیں حال سے یہ مراد نہیں ہوتی ان کی بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے جس کے بارے میں وہ جانے والی روح بتاتی ہے کہ اس کا حال ٹھیک ہے وہ نیک ہے اللہ کا فرما بردار ہے تو وہ پھر خوش ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ جب آئے گا تو ہمارے پاس ہی آئے گا یہیں آئے گا قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے نا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبروں میں آ جانے والو تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے انتم صلفنا ونہن خلفکم تم ہم سے پہلے آگئے ہو تمہاری باری پہلے آگئی ہے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَلَاحِكُونَ بِكُمْ انشاءاللہ ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی ہم تمہارے ساتھ ملنے والے يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ اللہ ہمیں بھی موافق کرے تمہیں بھی موافق یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہے یعنی نیک ہے اس کے عامال اللہ کو پسند ہیں تو وہ بھی جب آئے گا تو ہمارے پاس ہی آئے گا یہاں ملاقات ہوگی اس کی بھی اور جس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہے یعنی وہ فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے اپنے رب کا تو وہ پھر سب مل کر افسوس کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں وہ جانے والی روح یہ بتا دے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے اس سے پہلے جو فوت ہو چکے ہوں وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا ہے تو وہ پھر سب مل کر افسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلے آ چکا ہے یہاں تو نہیں پہنچا وہ پھر گیا دوسری طرف یعنی جہنمیوں کی طرف گیا نعوذ باللہ انساند